آئیے افتر ازاں آجا آئیے افتر ازاں کہ کلمان کے خیرے اور دعای جائے کلمان پر مجلس پر کام آجید ہو جائے مگر بر بر حضرت شفت اور حنایہ کا ایک طویل سلسلہ جائے حقیق کی ساتھ آنے اور اپنی ملاقات پر بے پناہ محبتوں سے نمازتے حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ کا خطاب ہوگا میں خطاب کرنے کے لیے نہیں بل بل کچھ منٹ آپ کے بیچ اپنی ماضی کی یادت کو دہتانے کے لیے نہیں اور اپنے اصادتہ کے حوالے سے کچھ بات ہیں آپ پر پہنچانے کے لیے حاضر ہو گیا خصوصاً شاہر اورس جن کو اس وقت مولاد مولادی متعجد مولادی بالقابس ان کے اصادتہ اظہار کرنے ہیں جنے آپ خدایہ اورس عاظمتی یادت پر یاد ادھائیں جنے آپ نشری مسلخے اللہ حضرت کر کر اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں جن کو آپ جامعی معمول اور ملومور کر کر ان کی جامعیت آپ اعترام اور اظہار کر رہے ہیں جن کو آآآؑ استاز الاصافتہ کر رہے ہیں امام العلمات کر رہے ہیں جن کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضرت تھے میں بھی تھوڑی دیر اس عظیب الفلد شخصیت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا بھی دستہ لے کر کے حاضر ہوں مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت سروری کائنات فخر موجودات نبی مقرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہی درود و سلام کا دوران عقیدت پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد امانی دیودی والکرم و آل کرام اجمالی حضرات امام العلماء استاذی کرامی حضور بفتی شبید حسند زبیمی علیہ وآلہ 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 کسید اربابِ علم وآلہ وآلہ کے جرمیان ایک مسلم شخصیت کے طور پر جانی جاتے ہیں میں نے علیہ وآلہ 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 ابتدائی کتابوں سے لے کر منتحی کتابوں تک کا سبق نہیں آیا اب اس وقت کیا نظام میں پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ مجھے تو نہیں معلوم مگر اس وقت اس بات پر خیال کر آیا تھا کہ جو اس کار جس پن سے تبڑی مناسبت رکھ جا ہوا جو اس کار جس پن کو پڑھانے میں جس پنی رکھتا ہونا وہی پن سے پڑھوایا جائے گا اور وہی کتاب اس کار اس کار ساتھ کی جائے گا خدا کا شکر ہے کہ اتداز لے کر اتحاد کر میرے اسادلہ نے جس طرح سے کلاش پراش کر اس ترہے بڑے پنتھر کو نگینہ بنایا ہے میں سوچے قیامت کر کر ان کے احساس کلی دبا رکھا مجھے یاد ہے ابتدائی کلابوں کے استاذ میں ایک عظیم استاذ ہے حضرت اللہ مولانا حسیل اللہ حضرت صاحب اس وقت یہ پرانی امارت یہاں پر تھی پہلا کورا زینے کے بغل میں حضرت کا تھا میں اس میں رہتا تھا ان کی شبطوں کا حال یہ تھا کہ خود دقریق تو نہیں کرتے تھے لیکن اگر ملا شریف نہیں جاتے تھے تو اپنی صدری کی جیئے تھے شیرنی رہ کر لاتے تھے اور صبحوں کو نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اختر تمہارے یہ شیرنی نہیں ہیں متعدد بھار ایسا ہو پانی کی دشواری اس وقت جو تھی اس زمانے کے سارے طلبہ جاتے تھے ایک دنکہ صبح کو بہت ہی سویرے ہوئے تھے اور اپنے کمرے سے ضرورت سے خارب آئیتے تھے اور لوٹائے میں پانی بھر کر خود محبوضو کر دیتے اور پھر وہ پانی لوٹے میں پانی محبوض کر کمرے میں لاتے ہوتے اور پھر کہتے تھے وہ فضورت بتائیں ایسا وستاذ آپ کو کہاں گئے اصر کی نماز کے بعد ادھر ایک کہنے کی جگہ جہاں عمومن اصر سے مغرب تک تفریق کے لیے تربار چلے جانے جاتے گا مجھے حضرت اپنے ساتھ راتے اور راستے بھر مجھے وہ پنج گنجن کی گردان یاد کراتے راستے بھر بھر جاتے وقت اور آتے بھر ایک ایک لفنی سرخی اور لفنی تہمی مجھ سے پوچھتے اور پھر اس کا مطلب خود بکھتے مجھے اچھی طرح سے آیا کہ وہ اصر کی نماز کے بعد کئی کلومیٹر کا سفر کر لیتے تھے کسی کی اقیبن کسی کی چوگلی کسی پر رقیق حملے کسی پر وہی تفسرہ رہا 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 فرماتے حد تر یہ بتاؤ یہ کسی باب سے آیا اس کا مانکہ کیا ہے یہ محمود ہے کہ موتت تر حد تک جو سامان سامنے نظر آ جاتا اس کے بارے میں کہنے بتاؤ اس کو اگر گردانوں کو کیسے گردان اتفاق سے اچھا رہے تھے پنگن اس کو بول دے ٹہل لیں گے راستے میں گوبر ستا کر کے رکھا ہوا تھا فرمایا ذرا گویتہ سے گردانوں فیلے مازی کی گردان تو میں نے شروع کر دیا گویتہ 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 میں بھی سنا ڈالا گویتے یہ جذبہ تھا میں یہ عرض کرنا چاہتا یہ جذبہ تھا اساتذہ کے اندر کہ اپنے طلبات کو علم کا حسین تاج مدل بنا گیا یہ دنیا کے اس کوشے میں جائیں تو یہ وہاں اپنی بھنکاری دکھائیں اور جامعہ کا نام روشن کریں ابھی حضرت اللہ باکہ مالکتر صرف نے بتایا شرق و غرب میں الجامعہ اسلامیہ کے طلبات نے پیل کر جامعہ کا جو نام روشن کیا ہے یہ خود ان کی اپنی صلاحیت تو ہے لیکن بلاستہ کلدام تو انہی آساندہ کا ہے جنہوں نے اتری پنکر کر کے ہمیں چل لائی میں اچھے طرح سے یاد کراتا ہوں آہم ایک موکے بھائی بھائی پڑاو چوراہے سے آ رہے تھے حضور مکتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نفس کا وہ درد درد سب ہیں کی نہیں مگر اس وقت کڑھر کے درد درد یہ لگتا ہے اس پہ کڑھر لگا ہوتا تھا بڑا ساتھ دیکھئے اساتھا کس طرح سے ذہن ساتھی کرتے ہیں چلتے دھرتے کیسے وہ مرد بھی تھے وہ اپنے شاگردوں کو اپنے بیٹوں کی طرح مزین کر کے پاؤں کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ رکھتے تھے وہ کتمانے علیت سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے میں اپنے طلبہ کے سینے میں اُڑھیں دوں تاکہ یہ رسول پا کی امانت کو آگے پہچائیں اور اس طریقے سے نور مور سفاہ دنیا میں پھیلتا رہے اور امام حضر رضا کا یہ شیر دن پراتے رہے یعنی اللہ چمک تم سے پاتے ہیں سب کانے والے مراتے پہ چمکاتے چمکاتے ہیں چنانچے میں پڑاو سے آ رہا تھا استاز ایرامی ایبا ملو علماء کے ساتھ حضرت میں خرمایا اختر یہ بتاؤ کہ اگر یہ تکھل ٹھوٹے تو کدھر جائے گا میں نے کہا حضرت یہ نیچے جائے گا سب فوراں سوال کرتے ہیں یہ نیچے کیوں آئے گا اوپر کیوں نہیں جائے گا میں نے کہا حضرت یہ اس کی طبیعت ہے وہ اپنی طبیعت کی بنیہ پر نیچے آئے گا کہا ٹھیک ہے میں یہ سمجھنا جاننا چاہنا تھا کہ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے گا جو سائنس کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے اس لیے وہ نیچے آئے گا زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت نہیں ہے کچھ اسے زمین کا نظریہ غلط ہے امام احمد صندق نے اس نظریہ کی ترقیب پرما دی ہے اکر کوئی چیز بزنی نیچے آتی ہے تو زمین کی کشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ اس کی طبیعت ہے میں نے کہا کٹھل نیچے آئے گا اس لیے کہ یہ اس کی طبیعت ہے جو اتنے ہی پر بس نہیں کیا دربائیہ کی ترقیب پر کہتے ہیں ذرات اس کی تاریخ پر چنانچہ فوراً بے روگ لوگ کے میں نے طبیعت کی تاریخ گلدی کی طبیعت اس کو کہتے ہیں ہم دونوں پیدل چل رہے تھے اتفاق سے آگے پڑھے کو دیکھا استاذ العلماء حضرت اللہ مولانا نمان صحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی چلے گا کہتے ہیں اب قیم صاف ہو گئے اب دیکھئے طرح ترقیب یہ کو کہتے ہیں ہم لوگ آر آر کسی طالبین سے اگر پوچھ پہتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہو تو عموماً طلبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو برا مان جاتے ہیں مگر ہمارے ان استاذہانے یہ نہیں سمکھا کہ یہ طالبین برا مان جائے برا مان جائے مان جائے مگر یہ ادارے میں ترقیب لینے کے لیے آیا ہے ہم اسے بھی سوارنے کے لیے پیٹھے ہیں یہ طلبہ ہماری امانت ہیں ان کے ماں باہ نے ان کو ہمیں کیا ہے تو یہ ہمارے پاس امانت ہیں ان کو تراز خراز تک صحیح کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے تو ہم اپنی سیمہ داریوں کو نبائیں انتفاق سے استاذ العلمان آگے جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت مفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اور پیچھے میں انتفاق سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی درمیان استاذ العلمان اللہ منعومان صاحب نے مر کر کے ایسے پیچھے دیکھ لیا گیا اب جو اس وقت پڑھ چکے ہیں ان کی کیا حالت رہتی تھی اس وقت ان سے پوچھئے کہ خوف اپنا غالب رہتا تھا کہ اگر اللہ منعومان صاحب ایک دیکھوا خاص دیتے تھے جو پورے مدرسے کا حال صحیح ہو جاتا تھا ان کو کہنے کی تو ضرورت میں پہنی تھی ایسا لوگوں کا دبا انہوں نے افتگو کرتے ہوئے حضرت امام علامہ سے کسی وجہ سے کچھے مڑ کر کے دیکھا اتفاق سے میرے گریبان کا یہ اوپر والا بٹن کھلا بلا تھا اور بٹن ایسے تھا جو ہی استاذ العالمہ حضرت اللہ منعومان صاحب احمد اللہ تعالیٰ کی نظر بڑی فوراں فرماتے ہیں بیٹے ایسے نہیں چلا جاتا ہے یہ لخیروں کا طریقہ ہے بٹن کو بھن کر دا چنانکہ چاہے گرمی ہو چاہے سر کی ہو یہ فقیر کی اس نصیحت کو آج بھی یاد راتا ہے اور یقیناً لیسا ہی ہے کہ یہ بھی محسب کا کام نہیں ہے اتفاق سے ایک روز میں آقائن عمد مجھدے گرامی نبی ریالہ حضرت وارث عضوی میں علیہ حضرت تعالیٰ شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں حاضری دینے کے لیے برینش موجود تھا اتفاق یہ امید المومنین حدیث ممتاز و فقہ شلطان المناظرین اہداد سنو الشریعہ اللہ تعالیٰ مستقی صاحب قبلہ دامرہ برقات انعالیہ بھی تشکر فرماتے اور آپ کے صاحب زادے حضرت مولانا ابو یوسف امت نظری قادری دامرہ سے روحانے میں تشکر فرماتے ہم نینوں کے دینوں ابھی مہمان خانے میں بیٹھے تھے اور منتظر تھے کہ جلوے زیبہ کا دیدار کب ہدا ابھی انتظار کر رہے تھے حضرت تاج شریعہ تشکر فرماتے تھے ابھی ہم ہی لوگ پیٹھے تھے اتنے میں حضور محدث کبیر نے فورا ہی گریبان پہ ہاتھ لے جا کر کہ مولانا ابو یوسف صاحب سے فرمایا ہے کہ اس کو بند کرو شہنشاہوں کے دربار میں آنے کا تریتہ سکھو شہنشاہوں کے دربار میں آنے کا تریتہ سکھو وہ یہ بیزار کے رہے ہے کہ یہ جو آستانے رضبیہ کا امیر اس وقت ہے اس کو صرف ایک شہنشاہ تریقت نہ سمجھو اس کو صرف ایک پیر نہ سمجھو یہ گھو سے آدم تک پہنچانے کی مسنود سنجیر ہے اور یہ اس وقت آج دارے اہلے سنت ہیں یہ اہلے سنت کے شہنشاہ ہیں شہنشاہ کے دربار میں کیسے جایا جاتا گریبان چاہ کر مجنوب کے جانے کا کام ہے وہاں بردوں فرسانوں کو بہت سنجیر کر رہنا پڑتا ہے شہنشاہ کے دربار میں آداب دربار سے واقعیت ہونی چاہیے یہ گریبان پھلا ہوا نہ رکھو بلکی بڑھ بند کر لو اس لیے کہ تاج شریعہ کی بار گاہ پھول کر گو چلا لخیروں کا کام ہے ایک مرتبہ نصیت فرمائی بستاز الرغمان آج تک الحمد اللہ وہ نصیت مجھے یاد ہے اور میں نے اپنے تمام حساب دلتا جس طرح سے رام یار کرتا ہوں میں خدا کا شکر لگا کرتا ہوں کہ اس عطمہ اس شہرت اس عجلت اس دولت اس بقار کے باوجود خدا کی قسم کہتا ہوں اپنے اس عطمہ کے حوالے سے کبھی میں ملیو سوچتا ہی ان کی شہرت کم ہے یا ان کی حزت کم ہے میں ان کے قدموں میں نصار ہونا اپنے لئے بائی سے ٹھک ہوں سبحان اللہ الحمد اللہ میں اس قانب المعنی انداز ملیتا ہوں اس طرح سے آش تیس سات بج ملیتا اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملیتا ہے ان اس اش شک ایک بھار مزور ملوی شاہ رحم اللہ تعالی کے ساتھ میں حضرت کے دری دولت پی را اور بات یہ ہو گئی کہ حضرت کہاں بہت سال روناہی کے چانجے والوں نے تو اپنے آم پیش دی یہ حضرت اچھی کر جانتے ہیں حضرت ملتزا سہج نے دور دیکھا ہے کافی آم ملو لالا کر کے حضرت کسی دل پر پیش کر شکر ان اس آس اکرام اس پیش دابط اگر تھی صرف آم کھلانے کی گھوں کے اندر باغ سے اچھے اچھے آم کھر والے دور کر لاتی ان کی دعوت آتی حضرت کہاں سارا کام جمع ہو گیا چھپی کا موقع تھا حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم کو خلیدہ بات جانا ہے تم میرے ساتھ چلو گے اور مجھے گھر پر بودھا سے حضرت کا دولت خانہ تقریبا سات یا آٹھ کلو بیٹر چھے کلو بیٹر سے کم تو نہیں ہے کہ پیدا لے تیہ کا ام تھا اور دھولا اتنا بڑا وہ مجھے لے کر جانا تھا چنان بودھا اتر گیا حضرت کے ساتھ جانے کے لیے اور اس کے بعد میں اتفاق سے کچھ اور آگے جب پڑھے تو دور سے ایک آبا کی نظر آئے تو میں نے کہا لگتا ہے کہ دیوریہ بشدلہ دکھ رہا ہے اتنا جو حضرت ری سنا تو فرماتے ہیں آبے سن آسمان بھی دکھ رہا ہے آسمان بھی دکھ رہا ہے کہنے کا مطلب ہے دکھ جائے گا یہ نہ سمجھ لو کہ وہ قریب ہے وہ چلتے پھر دے اپنے طلبہ کو علم و موس سے پسائے نہیں کیا کرتے تے انہ کی شانیت تھی کہ ابھی آپ نے سنا وہ اسرباد کی وہ مطلب کے پار وہ فجر کے پار اسپیشل ریکار پر مقصوص طلبہ کو بڑھایا کرتے کبھی بنتی کی کتاب کبھی نو کی کتاب کبھی سرب کی کتاب اور آلہ حضرت کی محبت جو ہم لوگوں کے دل میں ہے بلا خوف لوم بلا خوف لوم مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں سرب سے اہمدار امام علماء بزر انگلی شب حسن رنوی کبھی اللہ جس شکوتہ ملاجی سے رہتے تھے اور جس طرح سے انہیں خوندبو ہوتے جس طرح سے آپ اپنے طلبہ سے پیش ہاتے تھے مجھ سے دادہ آپ آگا ہوں گے اب اگرے کہ بلانا ان کا ایک محبت کا انداز تھا ہم لوگ لوگ حیات پاک تک کبھی اگر اپنے سنجیلی پہ سنجیلی تو ہم سوچتے تھے کہ لگتا ہے حضرت ناراض ہوتی یعنی ہم چاہتے تھے کہ ڈانٹ بھلا ہی جائے اس لئے کہ ان کی ڈانٹ میں محبت ہوتی حضرت علامہ مہدی کمال اختر صاحب بیٹھتے میں آپ ان سے پوچھئے ڈانٹ سننے کے لئے کبھی کبھی ہم فون کرتے ہوتی حضرت بھی فون کرتے اور پلانٹ بنا کے فون کیا جاتا تھا تو سننے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے فون کیا خیئیت معلوم کیا حضرت بھر بچا کہا آگ جو جواب ہم لوگ سکھ کیے ہوئے تھے وہ ہی جواب دیتے تھے اور آپ میدان نے کتابت میں آ گئے تو ہم لوگ کو کچھے گا ہم دو مذہب سے میں ہیں یہ کہتے تھے تاکہ حضرت کے کلمات سے ہم لوگ حصہ پا جائیں یوں مسکرائے جان سکھ کلیوں میں پڑھ گئی یوں لب خصاب رہے کی گھلستہ خدا وہ مارتے تو تھے مگر انتعام کے جذبے سے نہیں بلکہ تعلق تربیت کے نیت سے ہماری تقییر پر چنانکہ جب ہم کہتے کہاں جائیں گے مدر سے پر ہم کو کون پوچھے گا جب حضرت خلاف سرمانے لگے اب حضرت کے جملے کیا کہ ہاں ہاں تم لوگ پیسے کرتے ہو تم لوگ اور چاہتا ہوں تم لوگ بھی کرتے ہو مگر منصور لاب فادی کرتے ہو اور میں سیدھے سادھے انداز میں اللہ رسول کی بات بتاتا ہوں لوگوں کو مسائل بتاتا تو میرا مرحاب اُڑھاتے ہو میں کیا خیال نہیں کرتا ہوں مگر میں کہتا نہیں خیال ہم شاندار پتی کرتے ہوں کہ اچھ اچھ کن اٹھتے ہیں ہم آپ کیا سنگ بہت سارے ورم سو بات ہیں تو ہم دھرک کی بارگاہ میں کچھ جملے اس لیے کہتے تھے تاکہ ان کے کلمات خیر سے ہمارا سینہ اور منو یہ ان کے علم کا حال یہ کہ جب یہ حسن کا ریٹائر بہت ہو گیا اور گورنمنٹ اعتبار سے جب وہ ملازم سے سودوش کر دی گئے خود حضور تاوی شریعہ میں کئی بار اسے فرمایا ایک بار فرماتے حضور تاوی شریعہ رکھ اللہ مولانا میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو بہت مانتے میں نے کہا جی حضور تاوی شریعہ حضور تاوی شریعہ جامعہ رضا کے لئے شیخ حدیث کی حیثیت سے ہندوستان کے علمہ میں اگر کسی پر نظر انتخاب ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے استاذ اکرام امام بڑھ اس سے آخم سکتے ہیں کہ وہ صرف علم فضل ہی میں میاری نہیں تھے بلکی عقیدہ میں تسلق میں مسئلہ علیہ حضرت میں فکر رضا کی نصر کے شاہد میں بیلا سلحہ مرکر اہل سنت کے میار مندرتے تھے اسی لئے عالم اسلام کی اس میاری شسرت میں میاری پنسر کے لئے کسی کو منتصف کیا تو امام ویڈا بڑھ بڑھ حضور حضرت کو بہت 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 تو شاہد نے تگیار گیا کہا کہ دیکھئے چنانکہ میں حضرت سے عرض کی حضور تاج شریعہ نے یرمایا ہے کہ آپ منصف شروع حدیث کے لئے جان رضا میں منتخط کیا جائے حضرت نے فرما کہ حضرت کا حضرت کا حسان حضرت تی خدمت میں میری درم سے شکر ادا کر دیا بلا شلعہ حضرت میں مجھ پر نگاہی انخواب ڈالی حضرت کا کرم کر لیکن میعہ بات یہ ہے کہ رونہی چھوڑ کر جانے کو طبیعت نہیں جائیت ہے رونہی لارو نے محبت دی ہے یہ دارے سے مجھے کوئی شکھائیت رہی قاری سکھائیت مجھ سکھائیت قاری کھلال دین سی ہے رونہی ریٹال بیل سے ایک پہلے ہی پاس ایک تحرین لاکھ کے دی ہے کہ حضرت عالم دین جو سچا عالم دین ہوتا ہے وہ داہر نہیں ہوتا ہے وہ تو اپنی حق کی خلاق کام کرتا رہتا ہے جامعہ کی ضرورت ہے اس لئے آپ یہاں سے جائیں گے نہیں بلکہ آپ مدار مدار کے پاس جامعہ ہی میں رہنا ہے جس طرح سے بذور مبتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ سے محبت کی تو میں کہ سہتا ہوں جامعہ کی زمین نے بھی امام العلمہ سے محبت کیا اس لئے مرنے کے بار میں کو جانے نہیں دیا اپنے ہی اندر اس نے سما دیا اور پھر لوگوں کا حجوم ان کے سر پر آگر جو فیتر دے رہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے عمر رحمت تیری ملکہ پر گذر پاری کرے حضرت تک شانے کریمی نا کس آپ بلائم اور یہ ہمارے اصحاب کس کس کا نام استاذ اگرام حضرت علام وسی وسی دیل صاحب دام صلی علی سے میں نے خیر رسی رہی وہ بہت بہت جری اور بیوار ان کے اندر بہت بہت بھی خیر پائیدار وہ غیر بے ایمان اور غیر قومی اپنے اندر بہت رہت رہے میں بات جا کر بہت حضرت تانو شریعہ سے حضرت رنائی میں ایک استاذ ایک صاحب کے جواب میں یوں فرما دے کہ اچھا ایسے ہیں وہ میں نے کہا جی حضرت بہت 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 غیر شخصیت کا نام تطہیم ان کی بھی مرحلی تھی حضرت علام مولان شاکر علی حضرت قادی حضرت اللہ کار لے میں نے ان سے فرما کرا سیکھا ہے انہوں نے مجھ کو کرا تعلیم دی میں بیس کہ پہلے یہاں اسادزہ جس فن میں جنجزتی رکھتے تھے ہمارے اسادزہ چاہتے تھے اس فن میں اسے اتنا ماہر کر دیا جائے کہ وہ کسی بیدان میں جائے یہ ہی کہے سب خوصے رضا کا آگے سے میرے بھاگ کے شیر چنانچے داری آپ پڑھ کر کے دیکھ دی دی اور آگ آپ اپنے مات کے دی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی رسیم پاک کی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے جانعہ کے پاریزین ان کی گستاخیوں کا مختور علمی جواب دی ہے اپنی خطابت کے ذریعہ اپنی تحریم کے ذریعہ اپنی تقریر کے ذریعہ اور اگر کوئی نوزائیدہ باطل بھرکا رابضیت بنا میں مولائیت کو خسیرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حدیر پہنچ کر کے دوسرے دیار میں لنکار کر کے ایسی کو ایسا سریع کرتا ہے ہتھی پوری دنیا میں کہیں مول دکھانے کے قادر نہیں رہے دیار کی کا حاوت ہے ہتھی گھو 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 یہ کی ہتھی وہ ہتھی تو ہم اور آپ کہیں بھی رہنے رہے آپ ہی میں سے کوئی محدث بنے کوئی خطیق بنے بنے کوئی مخصر بنے کوئی عدیم بنے کوئی فقری بنے کوئی مفتی بنے بنے یہ دیکھئے آپ کے سامنے جو بیٹھے ان میں سے کوئی فقری کوئی مفتی کوئی خطیق کوئی عدیم کوئی شائر کوئی عدیم یہ لبیب کہلا ہے کوئی بہترین نامہ نگاہ کوئی اپنی ترس اگلو کے سریعہ لوگوں کے جنہوں کو مسئول کرنے کی صلاحیت رکھنے بہتا ہے یہ سب کہاں کی پیدا وار ہے اے جامعہ تیرے سرے سرے کو سلام کہ تُو نے نجانے کتنے دی ہاتھ میں پیدا ہونے والے جن نام لوگوں کو آسمان شہر پر اس طرح سے مہتا دیا ہے دنیا کے تمام ان کا نام دیا جامعہ کی دی ہے جامعہ کی پتہ اس لیے کہیں بھی رہیے جامعہ کی وفادار بن کے رہیے کہیں بھی رہیے اساس حضر کی وفادار بن کے رہیے امام لوگ مہم نو اللہ مرکدہ نے اس کو سوال کے پڑھتا اور سننے میں گر بڑی ہو جاتی ہے تو مرکدہ مرکدہ اس لیے اس کو واضح کر کر ہوں امام وزور مخش حسن رضی نو اللہ مرکدہ نے اپنی زندگی علم جن کی نشو شاہ کر جن مسلح عالی حضرت نشو شاہ لگا رکھا اور اللہ سعظم کے ایسے شہدائق تھے کہ جن میں متعدد پار ان کی زبان مبارک پر تعالی حضرت کا یہ آدھا ہی رہنا تھا حکم نافذ ہے تیرا خام دیرا صحیح تیری دم ہی جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا یہ غصف پاک کی بارگاہ میں استقاس آدائے کر کے رہے اور یہ حضرات مشامدہ کر جو کہ جب جمعران دو مجلس نا مناقل کرتے تو کوئی اگر تعالی حضرت کی نا پھٹا رخ دن ہے یہ نہیں تو کبھی کبھی حضرت نلتی صحر پر ہو گئی یہ تاری ہو جاتی کی آنکھوں سے آنسیوں کی چھڑی بلکل لگ جاتی آنکھ بند کرتے اور ایسا لگتا تھا کہ مرکز اہد سند برہ شریف بے حاضر ہو کر رسول پاک کے دوز کونی سے تاریخ اتی دار کر رہی ایسا لگتا تھا کہ یاد مصطفیٰ میں یہ مستقرد ہو کر بلکل کسی آنکھ دنیا میں چلے گئے ہیں یہ کئی فی تنگی ہوتی تھی اور انتخار سے پہلے جب ان کے سامنے یہ شیر پڑھا جا رہا تھا کہ رضا کا خاتمہ بل خیر ہو گا تیری دعیمت اگر شامل آیا بار تو میں سمجھتا ہوں کی کیارہ ہمی شریف کے وحیرے میں اور وہ بھی کیارہ رہا ہمی بار تاکہ لوگ کیارہ رہنمی منع کر کے فرصت میں ہو لیں اور پھر امام دائروں سے آزم اللہ تبار کا بتانا حضرت کے پوید وبرکات سب کو مالا مال فرمائے اور اسے دار پیامت در حسدین کے حسد ظالمین کے ظلم سر ہمارے تمام مدار سن اللہ کریم بھی مدد فرمائے وحو دوانا الحمدللہ بلان السلام